انسانی نظام انہزام بکل کیوٹی سے شروع ہو کر انس پر ختم ہوتی ہے پارٹس آف ڈائجسٹیف سسٹم نظام انہزام کے حصے بکل کیوٹی ایسو فیگس سٹمک لاش انٹسٹائن سمال انٹسٹائن ریکٹم گلانڈ آف ڈائجسٹیف سسٹم ایسو فیگس لیور پینکریاز فوڈ پائپ یا ایسو فیگس مو سے کھائے گئی خوراک ایسو فیگس کی طرف جاتی ہے ایپیگلوٹس زبان کے پیچھے ایک پائپ کی طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے جو خوراک کو لیرنکس میں جانے سے روکتا ہے اور اسے ایسو فیگس میں بھیجتا ہے ایسو فیگس پھر اس ساری خوراک کو سٹمک کی طرف بھیجتے ہیں سٹمک سٹمک ایک موٹی دیوار کا سٹرکچر ہے جو لیٹن یو کی شکل کا ہوتا ہے اور یہ ایلیمنٹری کنال کا سب سے چوڑا حصہ ہے خوراک جس سٹمک میں داخل ہوتی ہے اسے موکس ہائیڈر آکسائیڈ ایسیڈ اور ڈائجسٹیف جوسیز جو کہ سٹمک کی اندرونی دیوار سے خارج ہوتی ہیں کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے سمال انٹسٹائن سمال انٹسٹائن کا ایک ہائیلی کوائل سٹرکچر ہے جو کہ تقریبا سیون پوائنٹ فائیو میٹرز لمبا ہے جیسے ہی خوراک سمال انٹسٹائن میں داخل ہوتی ہے ڈائجسٹیف جوسیز لیور اور پینکریاس سے نکل کر اس میں شامل ہوتے ہیں لیور لیور انسانی جسم کا سب سے بڑا گلینڈ ہے اور یہ پیٹ کے اوپر موجود ہوتا ہے اس کا رنگ ریڈش براؤن ہوتا ہے یہ بائل خارج کرتا ہے جو فیٹس کو حضم کرتا ہے پینکریاس پینکریاس لیف کی شکل کا کریم کلر کا ایک گلینڈ ہے جو کہ سٹمک کے بلکل نیچے موجود ہوتا ہے یہ پینکریاتک جوس خارج کرتا ہے جو کہ کاربو ہائیٹریٹس، پروٹین اور فیٹس کو توڑتے ہیں یہاں سے خوراک سمال انٹسٹائن کی نچلے حصے کی طرف منتقل ہوتی ہے سمال انٹسٹائن کی اندرونی دیواروں میں انگلی نماز ساختے پائی جاتی ہیں جنہیں ویلائی کہتے ہیں جن کی سطح پر بلیڈ نماز ویسلز کا جال ہوتا ہے ویلائی سرفیس ایریا کا ایبزورپشن بڑھاتی ہیں اور ڈائیجسٹی فوڈ کو ایبزورپ کرتی ہیں جہاں سے حضم شدہ خوراک خون کے ذریعے مختلف آرگنز تک پہنچتی ہے جو اسے کامپلیکس سبسٹانس جیسے کہ پروٹین بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس پروسس کو اسیملیشن پروسس کہتے ہیں لارج انٹسٹائن لارج انٹسٹائن سمال انٹسٹائن سے زیادہ چوڑی ہوتی ہے اور اس کی لمبائی تقریباً 1.5 میٹرز ہوتی ہے یہ غیر حضم شدہ خوراک سے کچھ پانی اور نمکیات اپنے اندر ایبزورپ کرتی ہے اور باقی غیر حضم شدہ خوراک ریکٹم میں چلی جاتی ہے